اللہ حیمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 5 کلاس کا اسلامیات کا لیکچر ہے آج ہمارا باپ سومہ سیرت طیبہ اور اس کا سبق نمبر 6 جو کہ ہمارا دوسری سمائی کا سبق نمبر 4 ہے جس کا نام ہے غزوہ احضاب اور اس کو غزوہ ہندگ بھی بولتے ہیں حضب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب گروہ یا قبیلے ہیں اور احضاب کا مطلب ہے بہت سے گروہ یا قبیلے اور اس کا نام غزوہ احضاب اس لیے ہے کیونکہ اس غزوہ میں کفار مکہ نے آئے عرب کے بہت سے قبائل جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اس لیے اسے غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ ہندگ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنے دفعہ کے لیے اس غزوہ میں مدینہ مناورہ کے اردگیرد ہندگ خودی تھی اس لیے اس کے یہ دو نام مشہور ہیں اب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ جنگ آخر ہوئی کیوں تھی غزوہ احض کی خون ریز جنگ کے بعد مسلمانوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہودیوں نے مکریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلاف سازشیں شروع کر دی اب کفار اپنی غزوہ احضاب کی جنگ سے بہت زیادہ خوش تھے اس لیے انہوں نے ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں مندرجزل قبیلوں نے شرکت کی جس میں قریش بنو غطفان بنو مرہ بنو عشق سلیم اور بنو عصد شامل تھے لیکن جو پہلا قبیلہ یہودی قبیلہ تھا بنو نظیر اس کے سردار ابن اختب یہودیوں کے کئی سرداروں کو لے کر قریش مکہ کے پاس دیا اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور اپنی مدد کا بھرپور یقین دلایا اس کے علاوہ مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو قریضہ جو کہ مدینہ میں رہتا تھا اس کے سردار کا بن عصد نے بھی قریش مکہ کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا یوں تقریباً دس ہزار کافروں کا لشکر مدینہ روانہ ہوا جن کے ساتھ تین سو گھوڑے اور سو اونٹ بھی شامل تھے اب اس پار کافروں کی تدہات دس ہزار تھی اور جن کے پاس بھرپور تین سو گھوڑے اور سو اونٹ بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی باقی سارا سامان بھی موجود تھا جو جنگ کے لئے ذکرت تھا اس کے برعکس مسلمانوں کی تیاری یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی مدینہ پر حملہ کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ گلیا بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائی دی کہ مدینہ سے بہر جا کر مقابلہ کیا جائے لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق ایران سے تھا اور وہ لوگ وہاں خندق کھوڑ کر جنگ میں مقابلہ کرتے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی خندق کھوڑی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ نوکھار اچھا لگا چنانچہ مسلمانوں نے مدینہ کے شمال میں واقع ایک پہاڑ سلہ کے آگے خندق کھوڑنا شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی خدائی دیکھ کر دس دس صحابہ اکرام کے گروہ بنائے اور ان کو بیس بیس گز زمین سوم دی خندق کی چوڑائی یعنی اس کی گہرائی پندرہ فٹ تھی اور اس کی لمبائی چار میل تھی خندق کی خدائی کرتے وقت پیچ میں ایک بڑی چٹان آگئی اور جو ٹوپ نہیں رہی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو توڑ دیا اور اس طرح ایک خندق کی خدائی کمپلیٹ ہو گئی اور جس کے وجہ سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا اب کفار سے مقابلہ کفار کے لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پہنچا یہودی اور مشٹکین سے ان کے دداد دس ہزار ہو گئی تھی تقریبا خندق کو دیکھ کر وہ لوگ کفار پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی خندق والی جنگ نہیں کی تھی اور انہوں نے خندق کے باہر اپنی فوج کو ٹھہرایا کفار خندق پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترقیبیں سوچنے لگے ایک جگہ ایسی نظر آئی جہاں پر خندق کم چوڑی تھی چند کافر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے ان کو قتل کر دیا اور اس کے علاوہ جو کافر خندق کے پاس آتا مسلمان تیر مار کر اس کو بھگا دیتے یا قتل کر دیتے تھے اور مسلمانوں نے خوب ڈٹ کر اس میں کفار کا مقابلہ کیا اب مسلمانوں کی جہنساری اور بہادری کفار نے کئی دن تک مسلمانوں کا محاصرہ یعنی انہیں گھیرے رکھا مسلمان بھکے پیاسے بہادری سے کفار کا مقابلہ کرتے رہے مسلمانوں کا ایک گروہ پہرہ دیتا تھا اور دوسرا جو گروہ تھا وہ آرام کرتا تھا مدینہ کے اندر ایک قبیلے جو بنو قریضہ تھا اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ حملے کے وقت وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے لیکن وہ قبیلہ بھی کفار کے ساتھ مل گیا تھا اب مدینہ کے اندر سے مسلمانوں کو بنو قریضہ سے اور باہر سے کفار سے خطرہ تھا لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم دیا اب اللہ تعالیٰ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی خوشبری پہلے سے دیوی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی مدد کی ہم محاصرے کے دوران قریش اور یہودی جو تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گئے جس سے ان میں پھوٹ پڑ گی اور قبیلہ بنو عطفان کے ایک شخص نوہم بن مسعود نے بھی اسلام قبول کر لیا جس سے مسلمانوں کی حوصلے بلند ہو گئے اس کے ساتھ ہی ایک رات ایسا طوفان آیا کہ آنتھی اور بارش کی وجہ سے ان خیمیں اور ہنڈیاں الٹ گئی اور ان کے چولے بھی بوجھ گئے جس سے کفار بدل ہو گئے اور ڈر کر وہاں سے واپس چلے گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اب اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا غزو حندق میں دس کافر واصل جہانم ہوئے یعنی مر گئے اور چھے جب کہ چھے مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کی اور شہید ہوئے یہ مارکہ یعنی یہ جنگ ایک فیصلہ کن باقیہ ثابت ہوا جس کے نتیجے میں مشرقین اور یہودیوں کے ازائم خاق میں مل گئے اور اور کفار پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلمان کبھی ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ ہے وہ اس کے بعد کفار سے اتنی جرت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے غزو حندق کی جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو یقین یقیناً ضرور فتح کامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں اور انہیں کامیابی عطا کرتے ہیں اور جو لوگ در کے بھاگ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ اور اور ثابت قدم رہنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ہمیشہ فتح کامیابی ضرور ملتی ہے اب غزو حندق کی جنگ میں تو مسلمانوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے کفار کا مقابلہ کیا اور انہیں درا کے وہاں سے بھگا دیا اور اس جنگ کو جیت لیا اور جس سے کفار ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے اور اس کے بعد انہیں پھر مسلمانوں پر کوئی حملہ نہیں کی اور نہیں جنگ کی اب لیکچر کے بعد آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پیج نمبر ایٹی فائی اور پیج نمبر ایٹی سیکس پر جو بلنکس ہیں ایٹی سیون پر بھی وہ آپ نے پھل کرنی اور انہیں کابی پر کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو نورس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے پر سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے جیسے آپ کرتے ہیں سکول میں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے بعد ٹیسٹ بھی دینا ہے